بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتی ہے جنگی خطر سائرن بچ جاتے ہیں وہاں پر لوگ خوفزادہ ہو جاتے ہیں ان تمام تر کی فوٹیج ہم آپ کو دکھائیں گے اور جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بھی ہم فوٹیج آپ کو دکھائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں کہ کل دن کو اسرائیل کے جو ٹومر فیکٹری تھا میزائل منیفیکچرنگ کا یہ فیکٹری تھا جہاں پر اسرائیل کے تمام تر میزائل وہاں پر بنتے تھے وہاں پر ان کے ٹیسٹ کیے جاتے تھے دنیا میں اس میں فیکٹری کا ایک بڑا نام تھا اور اسرائیل کی ایک ظاہری انہوں نے اپنا ایک حیبت یا اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ خطے میں ان کی سب سے بڑی دفاعی نظام ہے ان کا میزائل سسٹم کافی بڑا ہے اور لہٰذا ان تمام تر چیزیں اب خاگ میں مل چکی ہے شامی میزائل نے اسرائیل کے پرخچے اڑا دیئے ہیں اسرائیلی دفاعی نظام کی جو کھوکلاہٹ تھی وہ سارا اب دنیا کے سامنے فاش ہو چکا ہے کل کا واقعہ یہ تھا کہ اسرائیلی ٹومر فیکٹری میں دھماکہ ہوتا ہے زوردار جس کے یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد شولے بلند ہوتے ہیں وہاں سے اور اسرائیلی یہ انتہائی اسرائیل کا حساس اور بڑا فیکٹری تھا جہاں پر میزائل بنتے تھے اور ان کے تجربے کیے جاتے تھے انہوں نے حال ہی میں ایک نئے میزائل کا تجربہ کرنے والے تھے کہ وہ تجربے سے پہلے ہی وہاں پر پھٹ جاتا ہے اور اسرائیل کو بڑا نقصان اور بڑا دچکہ لگتا ہے اس پھٹنے کے بعد اور جو اسرائیل ایران کے اوپر سائبر اٹیک ایرانی جو ایٹیمی تنصبات پر سائبر اٹیک کرنے کے بعد اور ایران کے کتس فورس کے کمانڈر کے انتقال کے بعد خوشی میں مست تھے خوشیاں منائے جا رہی تھے اسرائیل میں اب وہاں پر صفے ماتم بش چکا ہے اب وہاں پر غم و غصہ اور ماتم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اسرائیل میں چونکہ اسرائیل کے جو میزائل فیکٹری ہے اس کو انتہائی بڑا نقصان ہوا ہے اور بڑا دچکہ لگا ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ان کی جو دفاعی نظام کے جو پرخچے اڑایا ہیں شامنے وہ اس سے بڑھ کر ہے اور یہ ماتم ایک ماتم سے بڑھ کے ایک اسرائیل کو سامنا ہو رہا ہے اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا آئرن ڈوم اور تمام تر ان کے جو دنیا کے سامنے وہ اپنی طاقت دکھا رہے تھے اور اپنی دفاعی نظام کے وہ چرچے تھے وہ سارا اب خاک میں ملا چکا ہے شام کی جانب سے میزائل کا حملہ ہوتا ہے اسرائیل کے ایٹیمی ریاکٹر کے پاس وہ میزائل گرتے ہیں جس کے بعد ایزا اسرائیل میں جنگی گنٹی بجائے جاتی ہے خطرے کی گنٹی بجائے جاتی ہے لوگ رات کے پہر آدھی رات کو گروں سے نکل کر پاگلوں کی طرح سڑکوں پر باگ جاتے ہیں اور پناہ گاہوں کا رخ کرتے ہیں یہ بھی اس کا بھی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے تو یہ ہم نے آپ کو فوٹیج دکھایا ہے جہاں پر فیکٹری میں جو ٹوم اور فیکٹری میں دماغ کا ہوا تھا اس کا اور ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسرائیلی جو جوہری ریاکٹر ہے دیمونہ دیمونہ یا دیمونہ کے پاس ریاکٹر کے قریب شامی شام کی جانب سے میزائل حملہ کیا جاتا ہے یہ ان کے ریاکٹر سے کچھ ہی فاصلے پر یہ میزائل گرتا ہے اور کامیابی کے ساتھ اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے جس کے بعد اسرائیلی دفاعی نظام کے جو کھوکھلے چرچے تھے اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے اور اسرائیل اپنا دفاع نہیں کر پاتے ہیں اپنی ایٹمی ریاکٹر کا دفاع نہیں کر پاتے اپنی شہریوں کا دفاع نہیں کر پاتے اور شامی میزائل وہاں پر آگ گرتا ہے جس کے بعد خطرے کی گنٹی بچ جاتی ہے اور یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کے مناظر ہیں اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو اسرائیل کی جانب سے شام کی شام کے اوپر ائر سٹائک کیے جاتے تھے شام کے اوپر میزائل حملے ہوتے تھے اور مسلسل شام کے خلاف اسرائیل کی جانب سے کاروائیوں کا سلسلہ جاری تھا اور آج شام نے اسرائیل کو مو توڑ جواب دیا ہے جس کے بعد اسرائیل میں صف ماتم بچ گئی ہے اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے شامی حملے کے جواب میں شام کے اوپر میزائل بھی حملہ کرتے ہیں تقریباً صبح کے چار بجے کے قریب شام کے اوپر اسرائیل کی جانب سے دوبارہ اٹیک ہوتا ہے لیکن شامی حکومت کے مطابق اسرائیل سے فائر کیے گئے تمام تر میزائلوں کو فضاء میں ہی نیست و نابوت کر دیے ہیں لیکن ان کی وجہ سے چار فوجی زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے دومر فیکٹری میں دھماکہ اور اسرائیلی ایٹمی ریاکٹر کے پاس مشامی میزائل حملے کے بعد اسرائیل سمید اسرائیل کی اتحادی بھی صحت پریشان ہے خصوصاً وہ ممالک جنہوں نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے بحال کیے تھے اور اس امید کے ساتھ اسرائیل سے تعلقات بحال کیے تھے کہ اسرائیل ان کا دفاع کریں گے اسرائیلی دفاعی نظام وہ لیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے تھے اسلحہ سازی کے دفاعی نظام کے اب وہ لوگ بھی پریشان ہے کہ اسرائیل کا وہ دفاعی نظام جو خود اسرائیل کی حفاظت نہیں کر سکا اب ان کے کیا کریں گے خصوصاً یو اے اور سعودی عرب بھی اب اس کے بعد تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہے اس کے علاوہ اسرائیل میں بھی جنگ اسرائیل کا گیرہ تنگ کیا جا چکا ہے ہر طرف سے اسرائیل کا اب گیرہ تنگ ہے ایک جانب حزباللہ ہے اب سیریا نے بھی مو توڑ جواب دیا ہے دوسری جانب ایران تیار بیٹھے ہیں اب اسرائیل کو اسرائیل کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے خطے سے اسرائیل کا جو غرور تھا وہ خاگ میں مل چکا ہے اسی کے ساتھ ہی ناصرینچن کو اجازت دیجئے خدا حافظ